جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کہ آج ہم راجنیت میں بات کریں گے کانگریس کی لگتار کئی بار باتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں دراصل کانگریس میں گڑبازی سب ہی کو پتا ہے کس طرح کی گڑبازی چل رہی ہے کئی نام ہیں لیکن ایسے میں سوال کھڑ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نام کو کانگریس میں آگے کیا جاتا ہے تو پھر کس طرح کی تصویریں ہو سکتی ہیں کون کون لوگ ہیں جن کی حسرتیں ہیں کہ ان کی بھی نظر ہے اس کورسی پر جس سے پردیش کو چلایا جاتا ہے اس ریپورٹ کو دیکھیں کانگریس ہریانہ میں کئی سالوں تک ستہ میں رہی ہے اور جب کوئی بارڈی ستہ میں رہ کر کام کر چکی ہوتی ہے تو بہت سے بڑے نام اُبھرتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے اس کورسی تک پہنچنے کی جو پردیش کو چلاتی ہے اور کانگریس میں اس کورسی پر بہت سارے لوگوں کی نظر ہیں پچھلے کافی وقت سے یا کہا جائے پچھلے کافی سالوں سے کانگریس میں کافی تیز حل چلے ہیں جب بھجنلال کو نظر انداز کر کے مپین سنگھوٹا کو ہریانہ کا مکہ منزی بنایا گیا تب سے یہ حل چلیں بہت بڑھ گئی ہیں اور اس وقت تو کانگریس روپی سمندر میں لہریں بےہ دوفان پر ہیں ان دنوں کانگریس کے کئی بڑے نیتا جنتا کی آواز اٹھانے کی بات کہہ کر سرکار وادے پورے نہیں کر رہے اس بات کو کہہ کر سڑکوں پر اترنے کیلئے تیار ہیں اور اس کے لئے اعلان بھی کیا جا چکا ہے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سب ہی کانگریسی نیتا کانگریس کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن دوریاں اور مدھید اور مندھید آپس میں اس قدر ہیں کہ فیلحال یہ لوگ کسی قیمت پر ایک ساتھ ایک منچ پر نظر نہیں آنا چاہتے انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ایک ساتھ ایک منچ پر نظر آئے تو کانگریس چاہے مضبوط ہو یا نہ ہو لیکن یہ ضرور کمزور دیکھ سکتے ہیں دلوں میں سب سے زیادہ دوریوں کی لسٹ میں کانگریس نیتاؤں کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے نام ہریانہ کانگریس کی پردیش ادیاکش اشوک تور اور پور مکہ منتری مپین سنگھ ڈا کا ہے پچیس وروری سے پور سے مپین سنگھ ڈا رتیاترہ پر سوار ہونے والے ہیں اور پانچ مارچ سے کانگریس کی پردیش ادیاکش اشوک تور سائے کے لیاترہ پر نکلیں گے یہ دونوں ہی نیتا سرکار کے خلاف میدان میں اتر رہے ہیں لگ بھگ پورے پردیش میں یہ رتیاترہ اور سائے کے لیاترہ پہنچے گی اور چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ اس دوران کانگریس کتنی مضبوط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے زیادہ اس بات کو پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ جنتا کا ان نیتاؤں کو لے کر کیا کہنا ہے اور جنتا کا روزان کس طرح کا نظر آتا ہے اور آنے والے وقت میں جب چناب ہوں تو ہائی کمان کو یہ سندیش دیا جا سکیں کہ دیکھئے کتنا جن سمہوں ہمارے ساتھ ہیں اس لیے اب چناب ان کے نیتت میں ہوں اس طرح کے اشارے خود یہ نیتا کر دیتے ہیں تو ان کے کارکرتا اور سمرتکت و پوشٹرز پر ان کے نام کے آگے بھاوی مکہ منتری لکھ رہے ہیں اور ان دنوں مکہ منتری کی ریس میں کانگریس کے اندر کئی کھلاڑی ہیں جن میں کچھ ابھی خاموش ہیں تو کچھ بول رہے ہیں مپین سنگھ ڈڈا اشوک تنور رندیف تورجے والا کرن چودھری کماری سیلجا پلدی بشنوی ان کے علاوہ اور بھی کوئی نام آخر تک میدان میں نظر آ جائے کہا نہیں جا سکتا اب ایسے میں اگر کانگریس کو پھر سے فردیش میں اپنی سرکار بنانی ہے تو اس گھڑبازی کے بیچ کوئی ایسا راستہ حالا کمان کو سوچنا ہوگا جس کے آنے سے کانگریس میں جو تلخیاں ہیں وہ کم ہو زکیں اور ایسا کرنا مشکل تو لگتا ہے ویوری رپورٹ جنتا ٹی وی